اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں آپ کے ساتھ ہوں ہے حیدر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل علی مولی ورس پاکستان دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بکھرے کو انجیکشن کس طرح سے لگائے جائے کیونکہ ابھی میں انجیکشن لگا رہا تھا اپنے جانور کو لگانا تھا میں نے تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں کہ گوشت میں اگر آپ کو انجیکشن لگانا ہو تو کس طرح لگائے جائے ویڈیو پوری دیکھئے گا آخر تک کیونکہ میں اس میں بچوں کو یہ بتاؤں گا آپ کو کہ بچوں کی انجیکشن کس طرح لگانا ہے اور بڑے بکھرے کس طرح انجیکشن لگانا ہے تو بہت سے لوگ جو اسے غلطیاں کرتے ہیں انجیکشن میں یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو انجیکشن کی سوئی کافی موٹی گائیں کو جو لگتی ہے وہ سوئی بکھروں کو بھی لگا رہے ہوتے ہیں یہ نورمل دیکھیں انسان واری سوئی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی کیسے آرام سے لگے گئے تو یہ میرے دوست کے جانور رہی ہے تو تھوڑا سا پرابلم ہو گئی تھی اس کے ایک خورم ہے تو اس اس طرح سے لگانی ہے آپ نے یہ سوئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوئی ہے آپ سے غور سے دیکھیں کہ یہ جو سوئی ہے اس کو آپ نے اس انداز میں پکانا ہے ہمیشہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس کی یہ نوک ہے ہمیشہ نوک نیچے آئے کبھی بھی کبھی بھی سوئی کو آپ نے ایسے نہیں لگانا تو اب بھی آپ ایسے سوئی گسڑیں گے تو آپ اس کی نوک چیک کریں آپ اس کی صحیح ہمیشہ آپ نے سوئی کو یوں الٹا کر لینا ہے اس کا جگہ سراغ جو ہے سوئی کا سراغ والا سائیڈ جو ہے وہ اوپر آ جائے یہ دیکھیں میں تھوڑا دور کر کے دکھا دوں تاکہ آپ کو کلیر نظر آجائے دیکھیں فلیش کی وجہ سے صحیح نظر نہیں آ پا رہا ہے تو سمجھ لیں ہمیشہ سراغ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے اوپر کی طرف شراغ کا فیس ہونا چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ بکری گردن کی جگہ ہے یہاں پہ آپ نے انگلی سے جنہوں نے کبھی نہیں لگائے انجیکشن ان کو بتا رہا ہوں میں ویسے جو لگانے والے ان کو پتا ہے یہ دیکھیں انگلی سے یہ دیکھیں گے آپ یہ انگلی جانی چاہیے اس جگہ پہ تاکہ آپ کو بتاؤ کہ گوش نہیں ہے صحیح ہے کہ گوش کا پرابلم نہیں ہے اس جگہ پہ خدا نہ خاصتہ ہڈی ہو ہڈی میں لگیا ہے انجیکشن تو اس کو بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں بس گوش کا انجیکشن گوش میں جائے ہڈی میں نہ جائے نہ اسکن میں جائے اسکن کا انجیکشن کبھی لگاؤں گا ضرور بتاؤں گا آپ کو یہ گوش کا آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح پکڑ لیا اور آپ یہ دیکھیں کتنے پیار سے یہ آپ دیکھیں گا کہ میں اس کو کس طرح سے یہ اس کے کردن میں یا یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیا آپ نے صحیح کا یہ یہ دیکھیں یہ اس کے سرین جندر گئی بھی ہے جانور کے یہ دیکھیں اور یہ سکون سے کھڑا ہے اور بہت آہستہ آہستہ اتر رہا ہے اس کے تکلیف بھی ہو رہی ہے جانور کو تھوڑی لیکن جس طرح میں نے اس کو لگایا وہ ہے انجیکشن تو اس کو پبلم کم ہو رہی ہے تکلیف تو اس کے ہو رہی ہے لیکن یہ دیکھیں بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ہڈی میں نہ جا رہا ہے آہستہ آہستہ اتارتے ہیں اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں چلیں علیم اللہ برس پاکستان دوستو آج آپ کو بتائیں گے کہ بکری کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تین مہینے کے دو مہینے کے اچھے مہینے تک کے بچے کو انجیکشن کس طرح لگانا ہے یاد رہے یہ خال کا انجیکشن ہے تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے لگے گا یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ لینی ہے باریک جو سوئی ہے سب سے باریک یہ دیکھا ہے یہ دیکھیں یہ تری سی سی کی جو سرنج ہوتی ہے کیونکہ بچوں کو لگانا ہے تو موٹی سوئی سے تو لگے گا نہیں آپ کو دکھاتا ہے آپ کے کیسے کس طرح سے لگانا ہے اور گوشتوں جو انجیکشن لگتا ہے کس طرح سے لگتا ہے دوستو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ پہلے چیک کر لیں گوشت ہے پورا تو بھرکل گردن کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ دیکھیں پیچھے سے سے یہ اندر گیا ہے بلکل اور یہ آئیس تھا آئیس تھا آپ نے اتارنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ اس طرح سے اس کو انجیکشن لگ گیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو انجیکشن لگانے کا طریقہ کس طرح سے انجیکشن لگایا جائے آپ کو ڈاکٹر بولے یا کوئی بتائیں انجیکشن لگانے بچوں کو تو آپ اس طرح سے گوشت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو پیس سبکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ